مارا نیتا مارا حلکہ اس کے علاوہ یہاں جاتی ہے سمکرن کی بات کریں تو گوجر کے علاوہ جو دوسری جاتی ہے وہ ایسی متداتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ برامن جاتی بھی کافی تعداد میں ہیں اور خاص کر بات کریں چاہے راجپوت کی بات کریں بنیا کمیونٹی کی بات کریں پنجابیوں کی بات کریں وہ بھی تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کی استطیقی میں اپنی موجودگی پیش کرتے ہیں لیکن اس مدھان سبھا میں کیا مدھے ہیں زمین پر کیا چل رہا ہے اور دعوے داری اس بار کس کس کی ہے جنتہ کن مدھوں پر دھان دے گی ووٹ کرے گی وہ سب بتائیں گے مارا نیتا مارا حلکہ میں تگام حلکہ کا حال ہم بتا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ویدھائک ہیں للیت ناغر جی ناغر صاحب یہ جو استطیق ہے ویدھائک ہیں آپ اس حلکے کے یہ استطیق دیکھیں کیا ہے میرے تگام ویدھان سبھا چھیتر کے اندر بہت برا حال ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے ہو سکتا ہے سرکار کی آنکھیں کھل جائے جو یہ کہتے ہیں کہ سب کا وکاس سمان وکاس میرے تگام ویدھان سبھا میں اس کی کتنی لاغو ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیونکہ کانگریز کا ویدھائک ہوں کانگریز کے ویدھائک ہونے کے ناتے پونے پانچ ورس پانچ ورس نکل چکے ہیں میرے ویدھان سبھا چھیتر میں ابھی تک انہوں نے ایک روپے کی بھی گرانٹ دینے کا کام نہیں کیا ہے میں جو فائل لگاتا ہوں ان فائلوں کو یہ پاس نہیں کرتے اس روڑ کے لیے بھی میں نے دو تین بار بولا ہے کہ بھئی یہ ہماری روڑ بنا دو یہ ایک روڑ نہیں ایسی کتنی ہی روڑ ہیں جو یہ لوگ نہیں بناتے میں نے ویدھان سبھا کے اندر ماننیہ کھٹر صاحب مکہ منتری جی کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ میرے تگام ویدھان سبھا چھیتر کا بہت دینیہ حالات ہے کلونیوں میں ایک ایک فٹ پانی بھر جاتا ہے کلونیوں میں ساری گلیاں روڑ ٹوٹے پڑے ہیں بچے ہمارے کیچ گارے میں فش جاتے ہیں لیکن آج تک بھی ان کا دھیان ہمارے طرف نہیں ہے کیونکہ اس لیے کہ میں کانگریس کا ویدھائک بن گیا کانگریس ویدھائک جی وہ کہیں نہ کہیں خندق نکال رہے ہیں ہم سے لیکن ویدھائک جی کرشپال گوزر جی کا علاقہ بھی پڑتا ہے یہ یہاں سے وہ ویدھائک بھی چنے گئے دوبارہ بڑی اچھی ووٹوں سے یہاں سے لوگوں نے پھر جتایا انہیں پھر ایسا کیوں لوگوں نے وہ تو موڈی کے نام پہ جتا دیا لوگوں نے راشت کے نام پہ جتایا ہے کام کے نام پہ نہیں جتایا اگر کام کے نام پہ بات آتی ہے کام کے نام پہ بوٹ مانگتے تو جنتا ان کو شہر میں نہیں ہوئے گا آج ہم بات کریں چھتیس کا پبلک سروش کمیشن جی ہاں چھتیس کا پبلک سروش کمیشن میں جھوٹ ہو سکتا ہوں لیکن آپ کا کیمرا جھوٹ نہیں بھولے گا یہ تیہتپور کی چھتن مارکٹ ہے یہاں کتنی چہل بہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک باریس ہو جاتی ہے ایک باریس میں ایک سے دو دو فٹ یہاں پانی بھر جاتا ہے کیا حالت ہے آپ کے سامنے ہیں اور میں کلونیوں کا آپ کو دکھاؤں گا کتنا برے حالات ہیں کہتے ہیں یہ ہم نے اتنے کام کر دیئے کہتے ہیں ہم نے بہت وکاس کاریے کی ہیں کیا وکاس کاریے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ کیول اس لئے ہو رہا ہے میں کانگریس کا ودایق ہوں دیکھئے ودایق جی لگاتا ہے یہ عاروپ لگا رہے ہیں سرکار پہ سرکار کہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن یہاں جو استتی ہے ودایق جی لے کر آ رہے ہیں یہ صحت پور کا جو حال ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل زیادہ تر جو گلی ہیں اور بات کریں تو کچھی ہی ہیں لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو بیسک بنیادی جو سوویدھائیں انہیں ملنی چاہیے ان سے تو محروم ہیں ہی اس کے علاوہ اور کیا استتی ہے تگام بھلکے کی لگاتار ہم بتاتے رہیں گے آپ کو آجا یہ کانگریز کے ودایق ہیں ان کا آروپ ہے کہ کام نہیں ہوئے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں کیا کچھ سمسیا ہے آپ کے یہاں اس ایریا میں اس کولونی بھی سبری سمسیا ہے اب جو اتنا پانی بڑھ رہا ہے اور گڑھا ہے رہا ہے بالکل اس کونیاں کیسے جانگے پانی اوپر اوٹھاڑو رہتا تھا آپ لوگ یہاں کے جو عدیقاری ہیں یہاں جو ان سے کیا آیا ہی نہیں ہے بالکل ابھی تب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا دکت ہیں دکت پانی بڑھا رہتا ہے برسات کے موسم میں تو نکلنا ہی مشکل ہے آپ سے جاننا چاہیں گے اور یہاں کیا کیا دکت ہیں صفائی بھی صحیح نہیں ہے آپ کے یہاں تو روڑ کی تو بات الگی ہے سار جی روڑ کی تو بات کریں تو ہم دو جار کلومٹر دور سا ہے یہاں پہ کمانے کے لیے ہمارے گاؤں جہاں ہیں ایسے روڑ کوئی بھی چندگی کا ہم نہیں دیکھا تھے دیکھو یہ سمارٹ سٹی فرید آباد کا حصہ احرانی اور افسوس کی بات یہ ہے اور یہ ودایگ جی یہ استطیتی ہے آپ کے ایریا حلقی ذمہ واری بنتی ہے کیونکہ یہاں کی جنتاریں آپ کو چنائے تو سچ میں کیا عدھکاری سنتے نہیں ہیں یہ تو مطلب بڑی بری استطیتی ہے لگتا ہی نیک انسان رہتے ہیں دیکھو میں ایز اے ویدھائک ہونے کے ناتے کوئی میرا آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کوئی سیشن ایسا نہیں ہے جس میں میں نے اپنے تیگام ویدھان سوا چھیتر کی آواز یہ گندگی کا یہ آڈم بار یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں یہ نالیا میں پانی سڑ رہا ہے یہ ٹرانس فارمن نیچے رکھیں ننگے تار رکھیں یہ میں نے ہر بار ویدھان سوا میں بات اٹھائی میں نے اپنی جو ہے کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہیں ان میں بات اٹھائی تو یہ دراصل تیگام ویدھان سوا جو تیگام ہلکا ہے تین طرح کے لوگ اس میں رہتے ہیں گرامیڈ علاقہ اس میں ہیں اس طرح کی کولونیا اس میں ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سیکٹرز کے لوگ بھی اس میں ہیں ایک تصویر ہم نے آپ کو دکھا دیئے یہ جو کولونیا بسی ہوئی ہیں آزاروں لوگ بسے ہوئے ہیں آنس سٹا ہوا پہلی بات سمارٹ سٹی فرید آباد کا حصہ دوسری بات تیسری بات کے اندری ہے راج منتری کشپال گوجر یہاں سے آتے ہیں تیگام ہلکے سے وہ بھی نمائندگی کر چکے ہیں ان کا لوگ سوا شیطر ہے تب حالات یہ ہے اور بھی بہت ساری تصویر ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو تیگام ہلکے کی تصویر لگاتار دکھا رہے ہیں دراصل استیتی کیا ہے چاہے وہ گام کی بات ہو چاہے وہ کولونیا کی بات ہو چاہے وہ سیکٹرز کی بات ہو کیا کیا تصویریں ہیں یہ دیکھئے یہاں سے دلی محض کچھ قدم کی دوری پر ہے دلی لگتی ہوئی ہے یہ بھی احرانی کی بات ہے کہ تیگام جو گام سے ہی بنا ہے تیگام اس ہلکے کا جو حصہ ہے جو اس کی باندری ہے وہ دلی سے ملتی ہے دیش کی رازدانی سے ملتی ہے ہمیش شمیہ اپنی میزک کی وجہ سے ایک تصویر دیکھتے ہیں اس طرح کی تصویر یہ آپ کے سامنے ہیں ہمیش شمیہ اپنی میزک کے ساتھ پھر سے سب کے بیچ آ چکے ہیں گانے کا نام ہے گیریے اور فلم کا نام ہے ہیپی ہارڈی مجھے بھی وہ ملتی ہے جو جس میں ہمیش شمیہ بطور ایکٹر پھر سے واپسی مارسات لگاتار یہاں کے تصویر دکھا رہے ہیں جنتان نے چندیا لیکن اسائے ہیں بیبس ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ویدائک جی کیا استثیتی ہے یہ بھی بہت بڑی سمسیا ہے تیگام کی آنے کا نام ہے گیریے اور فلم کا نام ہے ہیپی ہارڈی یہ روڑ کے اس طرف دلی ہے دلی کی طرف سے جتنی بھی گلیاں آ رہی ہیں وہ گلیوں کا جو نالیوں کا پانی ہے وہ لاشٹ میں پانی یہاں آتا ہے ادھر سے اس روڑ سے آتا ہے ابھی جیسے ہی باریس ہوگی بہت بڑا پانی کا ریلا ادھر سے نکل کے آئے گا اور ہمارے اس ہریانے کی کولونیوں میں دو دو تین تین فٹ پانی بھر جائے گا میں نے پچھلے ورس اور اس سے پچھلے ورس بھی اپنی ویدھان سبھا کے اندر یہ مدہ اٹھایا تھا کہ دلی سے جو پانی آتا اور ہماری کولونیوں میں تین تین فٹ پانی بھر جاتا ہے مکھے منتری جی سے نیویدن کیا کہ اس کو روکا جائے مکھے منتری جی نے سویم نے مجھے ریٹن میں یہ لکھے بھی دیا راسواسن بھی دیا کہ NCR بورڈ میں ہم نے اس سمشہ کو بھیج دیا ہے ڈلی کے مکھے منتری کو ہم نے لکھ دیا ہے ڈلی کے مکھے منتری اپنے پانی کو روک لیں گے اور ہمارے یہاں پانی نہیں آئے گا لیکن پچھلے دو سال میں کوئی اس پہ کام ورکنگ نہیں ہوا پھر بارس کا ٹائم آ گیا ہے اب پھر پانی ادھر سے آ رہا ہے اور ہماری کلونیوں کو برباد کرتا ہے یہ سڑکوں پہ پانی بھرا پڑا ہے بچے نہیں نکل پاتے سکول کے بچے لیڈیز جینٹس سب گرتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے تگام ویدھان سبا چھیتر کا بہت پورا حال ہو رکھا ہے اور یہ سرکار آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے سرکار آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئے ویدھائیگی کا یہ آروپ ہے بےوس ہے کہ کام نہیں کروا پا رہے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ بتا دے آپ کو کہ سوچ بھارت کی بات ہوتی ہے لیکن دلی دیش کی رازدانی ہے وہاں کے حالات آپ دیکھ لیں اور تگام جو حصہ ہے ویدھان سبا وہ فرید آباد یعنی کہ سمارٹ سٹی کا حصہ ہے اس کا حالت یہ ہے کہ یہاں لوگوں کا جینا دوبھر ہے بڑے گا 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 کیا بڑا رہے پوتر بڑے گا بڑے گا بڑے گا شاکھا یہ بڑا نہیں ہے کیا ہم 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 اتنی محنت کیوں یہ لوگ بوشن ڈالو اوشنر میں کے لیے بڑے گھشا کھائے گھٹے گا تیلا تونیاں کیسے میں یہ رکھشا لینے آیا ہوں مطلبے جو کمائے گا میری طرح ہر چھ مہینے میں بیٹری بزلوانے میں خرچ کر دے گا اسی لئے تو اوکایا کی لیتھیم بیٹری لگو آ رہا ہوں اور یہ تین گناہ مہنگی ہے وارنٹی بھی تو چھ گناہ ہے اور یہ چارج بھی آٹھ ہنٹے کی جگہ دو گھنٹے میں پھول ہو جاتی ہے اوکایا لیتھیم بیٹری زیادہ چلاو زیادہ کماؤ اور انٹروڈکٹری آفر میں دس ہزار پانچ سو روپے کا یہ لیتھیم بیٹری چارجر فری پاؤ اگر دھان کی بزل میں کوئی بھی دانے دار کیٹ ناشک ڈالنا ہے تو ڈالیے صرف وار ٹاکو یہ دیتا ہے آپ کی دھان کی بزل کو سرکشا بھی اور شکتی بھی گھر وہ جہاں آنے والی خوشوں کی کلکاریاں پہلے سے ہی چاروں طرف گنجنے لگے اور کلپناوں کی کبھی نہ مٹنے والی چھاپ دیواروں پہ کھل اٹھے جہاں مہیندر سنگھ دھونی کا جو سنیاز سے وہ سرکھیوں بنا ہوئے جہاں لوگوں کا کہنا ہے کچھ لوگوں کا تو مہیندر سنگھ دھونی کو سنیاز لے لینا چاہیے تو ہی مہیندر سنگھ دھونی ابھی کسی سنیاز کے موڈ میں نہیں ہے وہ سنیاز نہیں لینا چاہتے جہاں تو اٹھکلے آ رہی تھی کہ مہیندر سنگھ دھونی ویسٹ آنڈی دورے سے پہلے سنیاز اپنا اناؤنس کر سکتے ہیں پر اس کے ترند وادی ان کے مینجر ارون پانڈے نے کہہ دیا کہ مہیندر سنگھ دھونی کا سنیاز لینے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے نہ کوئی ابھی موڈ ہے وہیں ان کے سنیاز کو لے کا کافی سارے لوگ باتیں کرتے رہے کافی کرکیٹرز نے بات کری کافی لوگوں نے آلوشنا کی تو کچھ لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو سرہا ہے اب ایسے میں دگجت کھلالی اجہر الدین یعنی کے محمد اجہر الدین نے بھی مہیندر سنگھ دھونی کے سنیاز دو لاکھ ہسی ہزار ووٹر ہے گرامین علاقہ اس میں آتا ہے شہری علاقہ اس میں آتا ہے آوید کولونیا کا کولونیا کا حصہ اس میں آتا ہے اگوانپور گاؤں میں ہمارے ساتھ موجود لوگ ہیں گاؤں کے وہ موجود ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے گاؤں میں اگر سمچیاؤں کی بات کریں تو کم سی دکت ہے پانی کے راستے کی ہے یہ گلی میں پانی بھر رہا ہے اور نالی نہیں ہے پانی وہ نالی میں سے بھی پرکھرنجا پہ بہ رہا ہے اور یہ جو مہین سڑکیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت خراب ہے اور کیا دکت ہے گاؤں میں گاؤں کے اندر بہت ساری دکتیں ہیں اور لگ بک چار پانچ سال سے تیتنی زیادہ دکت بنی ہوئی ہیں نہ تو گاؤں کے اندر کوئی سپائی کرمچاری ہے نہ گاؤں کے پوری گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں نہ گاؤں میں پینے کی پانی کی سویدہ ہے نہ گاؤں میں کوئی بھی سپائی کرمچاری آتا ہے کیونکہ گاؤں میں گاؤں کے ہی نگم پارشت کا چناب لڑے جب سے نگم پارشت کا چناب ہوا ہے تب سے گاؤں کے اندر نہ تو ایکو گرین گاڑی چلی ہوئی ہیں کوئی بھی گھرگر سے کوڑے اٹھانے کوئی بھی گاڑی آج تک نہیں آئی ہے نہ کوئی سپائی کرمچاری گاؤں کے اندر آئے ہیں خود گاؤں کے موجود لوگ کھڑے ہیں یہ خود بتا دیں گے کہ گاؤں کی نالیوں کی سپائی یہ خود لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں چلیے سڑک کی دکھت ہے گلی کی دکھت ہے سفائی کی دکھت ہے اور کیا گاؤں میں پرولم پانی کی لکھاسی نہیں ہے نالی بلکل چھوٹی ہے بجلی ٹھیک آ رہی گاؤں میں بجلی تو ٹھیک آ رہی ہے پاکی جو گاؤں کے اندر جو LED لائٹ لگنی تھی گاؤں کے اندر ایک بھی LED لائٹ نہیں لگائی گئی ہے اور نالی تو اوور فلو ہو رہتی ہے ہمیشہ کبھی سفائی ہوتی نہیں ہے جا کے دیکھو گے تو بھری پڑی ہے کورے کرکٹ سے ساری آٹی پڑی ہیں وہ تو یہ حالات یہ حالات اب ہیں اب بارش ہوئی نہیں ہے بارش ہونے کے بعد کی استیتی آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ساتھ میں بیماریوں کا خطرہ لگاتار اس لائٹوں میں بڑا ہوا ہے یہ استیتی ہے سفائی کو لے گا جاں مہیند سے ہم نے دکھایا کہ جل بھراو کی استیتی کیونکہ اب بارش کا موسم ہے اس میں استیتی اور بھینکر ہو جائے گی کیونکہ جس طرح سے گاؤں والے بتا رہے ہیں جس طرح سے کولونی والے بتا رہے ہیں کہ ادھیکاریوں کو ذرا بھی فرصت نہیں ہے ان کی دکت سننے کی نہ سمجھنے کی آرہ نیتا مہارا آلکہ میں ہم لگاتار بات کر رہے ہیں تگاؤں ویدھان سبا شیتر کی تگاؤں حلکے میں ایک بڑی سمجھیا ہے برسوں سے چلی آ رہی ہے 19 گاؤں کی سمجھیا ہے جہاں یہاں ٹکاولی گاؤں میں اب ہیں یہاں کئی گاؤں کے کسان بھی موجود ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کیا استیتی ہے کیا ہے یہ موافضے کا ماملہ موافضہ سرکار دہی نہیں رہی جی ہمیں بیکاریا ہائی کورٹ نے بھی پاس کر دیا پھر بھی انہوں نے ہمارے خلاف جا کے اسٹے نوٹس بھیجے ہیں ابھی پتہ نہیں انہیں اسٹے ملا ہے نہیں ملا ہے تو پیسہ دینے دینے کے لیے منہ کر رہے ہیں وہ خطر صاحب نے خود نے منہ کیا تھا کہ ہم کورٹ کا بڑا ہوا پیسہ جمیداروں کو نہیں دیں گے کیا یہ اس طرح کی جو وجہ ہے آپ لوگوں سے جاننا چاہیں آکر سرکار سرکار نے اس طرح سے کوٹ کے کہنے کے باوجود بھی کیا آپ اپنی بات صحیح سے رکھ نہیں پائے ہیں کیا وجہ ہے بات تو صحیح سے رکھ پائے ہیں لیکن کو سننے کو راجی ہی نہیں ہے کوئی نہیں کیا وجہ مانتے ہیں آپ اس طرح کی جو اسٹھیتی بنی ہوئی ہے کہ کسانوں کا ہمیں معافجہ جو پہلے دیا تھوڑا بہت دیا تھا باقی دی دیا وہ پڑھا ہویا ہے باقی بچائے تو اگر جاننا چاہے جاننا چاہے آپ سے جاننا چاہے تو یہ کتنی زمین ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتائیے ایسے یہ 19 گاؤں کی زمین ہے اور 11 11 119 میں قریب 2010 2010 میں یہ جمین اخبار ہوئی تھی اور اس میں ہمیں ہڈڈا نے پہلی کس دی اس میں سے کچھ لوگوں کو آدھی دی اور کچھ کو پوری دی لیکن اس کے بعد ہم ہائی گوٹ گئے کہ بھی ہمارا معافضہ نہیں ملایا اور جو ملا ہے تو بہت کم ملا ہے ہائی گوٹ نے اوڈر بھی کر دیئے اور وہ اوڈر ہوئے بھی آج چاہ پانچ سال ہو گیا پانچ سال کے بعد میں بھی اس وڈر پہ کوئی کارویہ نہیں ہوئی نہ کوئی پیسہ ملا نہ کوئی سنوائی ہوئی تگام ویدھان سبھا ہے فریدباد لوگ سبھا کا حصہ ہے کیندری راجی منتری کشنپال گوجر یہاں سے آتے ہیں ان تک آپ نے یہ سمجھ نہیں پہنچائی سب کے پاس پہنچا دی کئی دفعہ پہنچا دی اور کچھ جمین جو بعد میں بھی ایک وار کری اس کا پیسہ نہیں دیا ہے اور اس میں انہوں نے کبجہ لے لیا بینہ پیسے دیئے جبرجستی کھوڑ لیا کوئی پیسہ نہیں دیا اور پچھلا جو رکا ہوا آٹھ سال کا وہ بھی نہیں دے رہے ابھی کہتے کیا ہیں منتری جی کہتے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے جمیداروں کے لیے اپنے کاموں کے لیے ہے جمیدار کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے دیکھیں جو زمین ایک وائر کی گئی سرکار کے دوارہ اور جس طرح سے موافظہ دینا چاہیے ہائی کوٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ کسانوں کا جو موافظہ بنتا ہے اونچیت وہ دیا جانا چاہیے آٹھ برس سے لڑائی لڑی جا رہی ہے انیس گاؤں کا یہ مسئلہ ہے تیگاؤں ہلکے کی اگر بات کریں تو اس ہلکے میں یہ سب سے بڑا مسئلے جو ہیں ان میں سے ایک ہے لیکن استطیق یہ ہے کہ کسان لگاتار دھرنا کرتے ہیں اپنی بات الگ الگ چگہ رکھتے ہیں لیکن سمادھان نہیں مل رہا ہے اگر دھان کی بسل میں کوئی بھی دانے دار کی ناشک ڈالنا ہے تو ڈالیے صرف ور ٹاکو یہ دیتا ہے آپ کی دھان کی بسل کو بسلی انہوں نے کہا کہ بڑی لقم ادھر سے ادھر کی گئی ہے ادھر فیمہ کا بھی اُلنگن ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے فیصلہ ابھی پڑا ہی جا رہا ہے آپ کو بتا دیں عامرپالی گروپ کو لے کر یہ فیصلہ پڑھا جا رہا ہے جہاں کوئی پیار کرنے والا روز آپ کا انتظار کرے گھر وہ جہاں انہوں نے کہا کہ بڑی لقم ادھر سے ادھر کی گئی ہے ادھر فیمہ کا بھی اُلنگن ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے فیصلہ ابھی پڑا ہی جا رہا ہے آپ کو بتا دیں عامرپالی گروپ کو لے کر یہ فیصلہ پڑھا جا رہا ہے آ گئی ہے جو سکریڑوں کے ویناش کی ویناش شکتی ہرکیولیس ٹریکٹر برین پر ہرکیولیس اب شکتی آپ کے ہاتھ تیش اور دنیا میں کیا ہوا ساٹھ منٹ میں جانیے حبریں بینات لاغ لپیٹی آنکھ کان کھول گئے سومبار سے شکربار رات آٹھ بجے انڈیا نیوز پر بی وچو وے تچ من لکھانی ارمان بڑی گا بڑی گا بڑی گا بڑی گا کیا بڑا نے پوتر بڑی گا بڑی گا بڑی گا شاکھا یہ بڑی نے کیا ہم 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 اتنی محنت کیوں جیلو اوشن ڈالو اوشنر میں کے لیے بڑنگی شاکھائے گھٹے گا تیلا جی ہاں تیگاہم ہلکی کی ہم بات کر رہے ہیں اور بات کریں پارٹی وائز بات کریں آئین ایل ڈی ایک دور میں بڑی مضبوط استطیق ہوتی تھی لیکن آج تھوڑی سی حالات ان کے مناسب نہیں ہیں سیاست میں لیکن آئین ایل ڈی کا تیگاہم ویدھان سبا شیطر میں جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے امیش بھاٹی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھاٹی صاحب اگر بات کریں اب کیونکہ کچھ ہی وقت بات چناب ہیں کن مددوں کو لے کر جائیں گے جنتہ کے بیچ یہ کہ تیگاہم ویدھان سبا چھیتر کے اندرگرم بات کریں تو تیگاہم ویدھان سبا چھیتر مددوں سے بھرا ہوا ہے یہ ایسے ایک چھیتر ہے اگر پورے فردوات کی بات کریں تو سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی چھیتر مانا جائے گا تو ہماری ویدھان سبا تیگاہم ویدھان سبا مانی جائے گی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جو ویدھائک ہے اب یہ جو سیٹنگ ویدھائک ہے چونکہ وہ کانگریز سے ہے اور اس نے کوئی بھی کام یہاں پر ایک بھی کام وہ گنوا نہیں سکتا ہے جو اس نے کیا ہے کیونکہ اگر لوگ جاتے بھی ہیں اس کے پاس تو یہ کی بات کہتا ہے بی جے پی سرکار نے تو بہت کام کروایا ہے بی جے پی سرکار کی بھی بتواؤں ہوں میں اب پہلے اس کا بتا دوں جہاں پر سیٹنگ ویدھائک ہے اس نے جو حالات پیدا کر رہا کہ ہیں کہ لوگ جب جاتے ہیں اس کے پاس میں تو اس پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں بی پکش کا ویدھائک ہوں میں کوئی کام کر نہیں سکتا انہوں نے تو چاہے وہ ویدھان سبا کی بات ہو چاہے وہ پردرشن کی بات ہو دھرنے کی بات ہو ایک اپنا نام بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں انہوں نے جو نیت ہو نیچے کام کرنے کی وہ نیت ان کے پاس نہیں تھی اگر نیت ہوتی تو کام وہ کر سکتے تھے بی جے پی نے منجھاولی کا پھول ہے اور سڑکوں کا کام ہے پانی کا ہے اوید کلونیم ویجلی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے کام کروائیں آپ جب آپ فیلڈ میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کیا حالات ہیں انہوں نے جو 6 انچ کا پائپ جو ڈالا ہے سیور کی نام پہ وہ آپ دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے اس کی پوری گلیاں جو ہے کھوڑ کے ڈال دی ہیں اور اس میں 6-6 انچ کا پائپ ڈال دی ہے اگر آپ دیکھیں گے حالات کلونیو کے ایک ہی گلی کے اندر کم سے اور اس کے اندر ایک 6 انچ کا پائپ ہے نمزکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز کنڈیشنل چینل ان خبر میں اور میں ہوں منوز کبار محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر دائے ایک یاچکہ کو سننے سے سپریم کورٹ نے سافت انکار کر دیا سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے بار کانسل آف انڈیا کے دائرے میں آتا ہے لہٰذا وہیں پہ پوری بات رکھی تھا دراصل یاچکہ کرتا نے ایک مانکہ تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ جو وکیلوں کا چیمبر ہے وہاں پہ شام ڈھلتے ہی وکیل شراب پینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر وہ چنے گئے تو بکاس وہ کریں گے ہلکے کا نگاو ہلکے کا حال ہم لگاتار بتا رہے ہیں اور کس طرح کی سمجھیاں ہیں کس طرح کے کام ہوئے ہیں ان سب کی پڑتال ہم لگاتار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے راجش ناغر بی جی پی کے ٹکٹ پر پچھلی بار چھنا ہو رہے تھے پل 29 سو ووٹوں سے پچھڑ گئے جیت سے دور رہے ناغر صاحب ہم نے حال دیکھی استثیت دیکھے آپ کے حلکے کی بات کریں جیسے دلی سے لگتے ہوئے وارڈر پر جو پانی ہے دلی کا وہ پورا آپ کی کولونیوں میں آ جاتا ہے کولونیوں کی حالت ایسی ہے کہ کہیں سیور پوری طرح سے آور فلو ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کئی ساری کولونیوں کی بات کریں ان میں یہ استثیتی ہے کہاں کام ہوئے ہیں دیکھو جب سے ہماری سرکار آئی ہے حریاند آپ دیکھو گے پہلے نہر کے پرے کی پلتا سرائیب پل لابا اس کے بعد ہمارے کم سے کم آٹھ پل بنے ہیں پہلے لوگ جام میں فشے رہتے تھے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جو لوگ جوٹی پر جاتے تھے ورکر نوکری پر جاتے تھے ان کو دو دو گھنٹے جام میں بسنے پڑتا تھا جو بچے سکول جاتے تھے ان کو بھی ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے جام میں بسنے پڑتا تھا اب ہماری سرکار آتے ہی ہم نے سب سے پہلے سیدھ پر میں ایک پل بنایا پھر انباد پر میں ایک پل بنایا 29 سیکٹر میں ایک پل بنایا آپ کا یہ بڑھینہ گاؤں میں 17 سیکٹر میں ایک پل بنایا اس کے بعد سیکٹر آٹھ میں پل بنایا اس کے بعد ہمارا جو سی گاؤں تھا جو ہمارا انگریجو کے ٹائم کا پل تھا وہ بھی جھر جھر ہو گیا تھا ٹھوٹ چکا تھا وہاں بھی بہت جام لگتا تھا وہ والا پل ہم نے بنوایا اور اس کے بعد آپ آپ دیکھو گے روڑوں کی جو حالت پہلے تھی اب ہماری ایک مین روڈ بڑکل سے آ رہی ہے بائی پاس کے لیے وہ بننے جا رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہمارا ایک بہت بڑی مانگ تھی ہمارے یہ کہ یہاں کے چھٹر کی مجھاولی کا پل کئی منتری پر جب ہماری سرکار آئی ہریانہ میں ہمارے منتری کشن پال جی نے سب سے پہلے جا کر اس کا پتھر رکھا جو ہٹن کیا اور اس پل کا کام اب دن رات چل بھی رہا ہے اور بہت جلدی وہ پل بن کر تیار ہو جائے گا اور ایک جو ہماری یہ مانگ تھی یہ جلدی اکٹوبر یا میرے خیال نومبر تک وہ پل بن کر تیار ہونے جا رہا ہے جو یہاں کے لوگ جو ہم راجشناغر جی تیگاو ہلکے کی جنتہ کا جو بھلا ہے وہ بیجی بھی سرکارن کیا ہے اور ان کو نمائندگی ملتی ہے یا ان پر بھروسہ جنتہ یہاں کی جتاتی ہے تو جو کام لہ رہے ہیں یا جو کام چل رہے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے یہ لگاتار ہلکے کا حال ہم بتا رہے ہیں تیگاو ہلکے کی استیتی یہ ہے ناغر صاحب کا بھروسہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ اس طرح کے استیتی بنے گی کہ تیگاو میں جتنا وکاس کرنا ہے یا جتنا وکاس ہوا ہے وہ پہلے استیتی بنی نہیں اور لگاتار اس کو بنائے رکھیں گے تیگاو ہلکے کا حال ہم نے بتایا کس طرح کی سمجھیاں ہیں یہاں کے نیتا وہ کیا سوچتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا وہ آپ تک پہنچانے کا پریاز کیا تصویر زمینی کیا ہے یا کہ یوہ کیا سوچتے ہیں یا کہ کسانوں کی کیا مانگ ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچانے کا پریاز کیا بلال ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی